محمد اقبال صاحب لکھتے ہیں مفتی صاحب جے بتائیں کہ میت کو غسل کس طرح دیا جائے جناب میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چار پئی یا تخت یا تختہ پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو تین یا پانچ یا سات بار دھونی دیں یعنی جس چیز میں وہ خوش بھوس لگتی ہو اسے اتنی بار چار پئی وغیرہ کے گرد پھرائے اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے پھر نماز جیسا وضو کرائے یعنی موں پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھویں پھر سر کا مسا کریں پھر پاؤں دھویں مگر میت کے وضو میں گھٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے ہاں کوئی کپڑا یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں مسوڑوں اور ہونٹوں اور نتروں پر پھیرتے ہیں پھر سار اور داڑی کے بال ہوں تو اسے سابن وغیرہ سے دھویں ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے پھر بائیں کروٹ پہ لٹا کر سر سے پاؤں تک بریری کا پانی بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے پھر دہنی کروٹ پہ لٹا کر یوں ہی کریں اور بریری کے پتے جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پہ ہاتھ پھریں اگر کچھ نکلے دھو ڈالیں وضو اور غسل کا اعادہ نہ کریں پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں پھر اسی کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ پہنچ دیں ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا بالکل فرض ہے تین مرتبہ سنت ہے جہاں غسل دیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ سوائے نہلانے والوں اور مددگاروں کے کوئی دوسرا نہ دیکھیں نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے کبر میں رکھتے ہیں یا قبلہ کی طرح پہنگ کر کے یا جو آسان ہو جیسے آسان ہو کر لیں واللہ عالم عز وجل و رسولہ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم